ہمارے جناب سے تو چلیں میرے بلوگ کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ کیا کیا شیئر کرنے والی ہوں یہاں پر میں نے اپنے شہزادوں کے کپڑے نکال کر رکھے ہیں الویدہ جمعے کے لیے جو کی وہ نہا کر ریڈی ہوں گے اور جائیں گے نماز ادا کرنے کے لیے سیم تو سیم دونوں کے کپڑے میں نے نکال کر رکھے ہیں سیم ٹوپیاں ہیں تو بس یہ رہی ریحان فرانکی کپڑے تھوڑی دیر میں نماز کے لیے بچے ریڈی ہو رہے ہیں ریڈی ہو جائیں پھر دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کاموں کی ہم ہماری گھر کی ساری بیٹریٹ چینج کرنے سے کیونکہ جمعہ کو میں بیٹریٹ ضرور چینج کرتی ہوں تو ابھی یہاں کی کر دی ہے میں نے ابھی ممی کے رونکی کروں گی اور یہ سوپے کو بھی کلین کروں گی تو گائز آج ہے جمعہ اور ہمیشہ کی طرح میں نکالنے لگی ہوں سارے روموں سے بیٹریٹ اور گائز یہ کام تو مجھے آج کرنا ہی ہے لیکن اگلے دن مجھے سارے روموں کی پردے وغیرہ نکالنے ہیں اور سارے روموں کی کلیننگ کرنی ہیں اور پورے کچین کی بھی کلیننگ کرنی ہیں سارے برتنوں کو بھی مانج رہا ہے مجھے ڈبے وغیرہ ساف کرنے ہیں تو گائز پتہ ہی نہیں چلا رمضان کہاں گزر گئے اور الویدہ جمعہ آگیا تو بس ابھی اتنا ہی کام کرنا ہے مجھے زیادہ کچھ نہیں کروں گی کیونکہ آج الویدہ جمعہ ہے تو یہاں پر بیٹ شیٹ تو میں نے اتار لی ہے بیٹ شیٹ لے کر میں ساتھی ساتھ ساری چیزوں کو کلین کرتی جاتی ہوں جہاں بھی مجھے دھول نظر آتی ہے ویسے تو اس میں دیلی کلین کرتی ہیں سارا کچھ تو ضرورت نہیں پڑتی ہے دھول وغیرہ ہٹانے کی پھر بھی میں نے ایک بار ہاتھ فیڑ دیا ہے اور میں آگئی اپنے روم کا بیٹ شیٹ چینج کرنے کے لیے تو گائز ہر جمعہ کو میں سارے روموں کی بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرتی ہوں اور ابھی مجھے پردے بھی دھولنے ہیں تو وہ بھی نکالوں گی کار دو دن میں ہی میں تو وہ بھی واش کرنے ہیں اور سارے گھر کی بھی کلیننگ کرنے ہیں تو گائز یہاں پر بھی بچھا دیئے تو گائز یہاں پر ہماری عزمہ بچھانے لگی کیونکہ زید بابو اتنا زیادہ رو رہے تھے نا کہ میں ان کو سلانے لگ گئی اور میں لوٹ کر آئی جب تک ہماری عزمہ بیٹ شیٹ بچھانے لگی تو کہنے لگی کوئی نیوازی میں نے بچھا دیا ہے یہ جلدی ہو جائے گا اس لیے تو بس ابھی سارے روموں کی بیٹ شیٹ چینج ہو گئی ہیں اور آج کپڑوں کی دھولائی نہیں کروں گی کپڑے تو بہت نکلے ہیں لیکن کپڑوں کی دھولائی نہیں کروں گی اگر کپڑے دھول گی نا تو پھر میں باقی کاموں میں لیٹ ہو جاؤں گی اور ٹائم کم ہے میرے پاس اور کام بہت زیادہ ہے اس لیے سوچ رہی ہوں عزمہ بھی کہنے لگی باجی کل دھولے نا آج رہنے دو اس لیے میں نے سارے مشین میں اکھٹے کر دیئے ہیں جو کہ لگتا ہے بہت زیادہ پیارا اور یہ گرین اور پینک وائٹ کلر کا چادر ہماری عزمہ کے بیٹ پر بچھا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے فلاور بہت پیارے لگتے ہیں اس کے مجھے تو گائز ابھی ممی اور ریان فران نا رہے ہیں تک تک میں نے سوچا کہ ابھی یہ ٹائم کا ہم یوز کر لیتے ہیں اس ٹائم پر ادرک لسم کا پیسٹ بنا کر لگ لیتے ہیں اور آج اپتاری میں بنا رہی ہوں میں زردہ گریانی تو اس کے لیے میں ابھی ادرک لسم کے پیسٹ بنانے کے لیے ادرک لسم چیلے لگی ہوں اور پیسٹ میں ایسٹر بنا کر رکھوں گی جسے کہ مجھے لیت تک کام آ جائے اس لیے بس ابھی ہم دولوں مل کر چیلے گے جلدی سے ہو جائے گا پٹاپٹ کہ نہ کر رہی ہوں گے آج بھی نیو نیو کپڑے نیو نیو چوڑیاں پہنیں گے اور آج ہمارے پورے گھر کے نیو کپڑے لہیں گے آج آج ہے اور گائز پتہ ہی نہیں چلا دیکھیں رمضان کتنی جلدی نکل رہے ہیں اور اس بار کے رمضان نا برکل پتہ ہی نہیں چلے ہیں اور نہ روزی پتہ چلے ہیں نہ پیاز لگی نہ موک لگی ہے اس بار کے رمضان میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ روزی کہاں کیسے نکل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اپنی برکتیں اور رحمتیں ہم پر اپنی نازل کی ہیں یہ پوچھے ہی نہیں ہمارے روزی رسک میں بہت ساری برکتیں دیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں ہمت اور تاگر بھی بہت زیادہ دیں اتنی تیز گرمی میں بھی روزہ رکھنے کی ہمت دیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنا احسان اپنا رحم اور کرم ہم پر بنائے رکھیں سب لوگوں کے اوپر تو بس ابھی کٹا پٹ چھیل لیتے ہیں تو گائیز جو ڈریس میں ہمارے زیادہ بابو کا ریڈی کرنے والی تھی وہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ لائٹ کلر کے کرتے پجامے اور ڈارک کلر کی کوٹی بکل ریڈی میٹ جیسے لگ رہے ہیں دیکھیں یہ ہیں اور نیچے پجامی بنائی ہے میں نے چونٹوں والی اور یہ ہماری عزمہ کا ڈریس ہے آج کا یلو کلر کا کرتا ہے ریڈ شلوار یلو اور ریڈ کلر کی لیس دوپٹے پر ہے تو یہ ماں بیٹوں کے کپڑے جو کی بہت پیارے لگ رہے ہیں اور ہمارے زیادہ بابو کا کرتا پجامہ میں نے کیسا سلا ہے یہ ضرور بتائیے گا آپ لوگ مجھے بہت پسند آیا اور مجھے کیا ہماری پورے گھر کو بہت پسند آیا لگی نہیں رہے کہ میں نے سلا ہے سب لوگ یہی بول رہے ہیں جو کی بہت پر ہے سب لوگ ہمارے زیادہ بابو نے ہاں ہمارے زیادہ بابو نے کپڑے پیشہ ہے اور ہمارے کی بہت پیشہ ہے اور ہمارے بابو نے ایک پر ہے یہ کیا ہے ہمارے زیادہ بابو نے ہاں یہ دیکھیں میرے دونوں شیئر ریڈی ہو کر آگئی یہ دونوں بھائی ریڈی ہو گئے ہیں اور ہمارے بڑے سہزادے بھی ریڈی ہیں اور ہمارا چھوٹا سہزادہ بھی ریڈی ہے تو بھائیز یہ تینوں بھائی ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ تینوں بھائی بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ہمارے جناب تو جا چکے ہیں ابھی آگے ریحان فران نکلنے کے لیے ماشاءاللہ دونوں بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں تو بس یہاں پر میرے دونوں شیئر نکل رہے ہیں نماز زیادہ کرنے کے لیے زہر کی فٹا فٹ سے نہا دو کر ریڈی ہو گئے ہیں اور گائز میں تو اپنے بچوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتی اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتی ہوگی تو اللہ تعالی ہر وہ ماں کے بچوں کو نجرے بچ سے بچائیں اور انہیں سلامت رکھیں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں تو بس ابھی دونوں بھائی روانہ ہو رہے ہیں ملے بھائی روانہ ہو گئے ہیں اس کی میچنگ کی چوڑیاں تو ہیں لیکن میں پہن نہیں تھے کیونکہ بہت گرمی ہو رہی ہے اور گرمی مجھے بہت لگتی ہے چوڑیاں پہن کر الجنس ہی ہونے لگ جاتی ہے تو میں نے سوچا ہے سیمپا لے کے کنگن ڈالوں گی بس اور کچھ نہیں تو بس فٹا فٹ سے ریڈی ہوتی ہوں ہلو فرائنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہو الحمدلہ تو گائز یہاں پر نہا دھو کر میں ہو چکی ہوں ریڈی نماز کے لیے تو ابھی نماز پڑھنے جا رہی تھی تو سوچا سب سے پہلے آپ لوگوں سے مل لیتی ہوں تو گائز آپ سب کو میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے الویدہ جمعہ بہت بہت مبارک ہو تو چلیں ابھی فلال زیادہ بات نہ کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں پارا پڑھتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں نماز کے لیے تو ریڈی ہو گئی ہوں یہ والا سوٹ میں نے پہنا ہے ابھی اس میں ریڈی ہو جائیں پھر ہم اپنا دونوں اپنا فائنل لک دکھائیں گے آپ کو ایک ساتھ فلال ابھی نماز پڑھ لیتی ہوں یہاں پر ہماری ممی زہر کی نماز ادا کرتے ہوئے ممی کا سوٹ جو ہے نا وہ بہت پیارا لگ رہا ہے سامنے سے لیکن کیمرے میں اتنا اچھا نہیں آ رہا ہے ادھر ہماری ممی نماز ادا کر رہی ہے ادھر ہماری عزبہ نماز ادا کر رہی ہے اور میں نے نماز پڑھ لی ہے اور یہ میرا سہزادہ چاروں کونے چیت سویا ہوا ہے لادش سہر تو گئیز ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے تین کا اور میں آگئی ہوں کچن میں تو یہاں پر ادھر گلسن کا جو پیسٹ بنانا تھا وہ بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور چکن کو میرینیٹ کر دیا ہے اور یہاں پر چاولوں کو بھگو دیا ہے بریانی کے لیے اور یہ بھگو دیا ہے زردے کے لیے تو بس ابھی ہماری تنی پروسس ہوئی ہے تو ابھی ساڑھے تین بجے میں چار بجے سے لگوں گی آدھے گھنٹے کا لیتی ہوں بریک تو تب تک میں آرام کروں گی تھوڑا سا لیٹوں گی اور لیٹنے کے بعد ساتھی ساتھ میں اپنا لیٹے لیٹے ویڈیو ایڈیٹ کروں گی جتنا بھی میں نے شوٹ کیا ہے ان پارٹوں کو لگاؤں گی اور تب تک وہاں تک ایڈیٹ کروں گی اور آگے کا بناوں گی تب آگے کا ایڈیٹ کروں گی تو اس لیے میں یہاں سے اپنی اتنی پروسس کر کے جارہی ہوں لیٹنے کے لیے کیچن میں ایک ساری بڑھانے کے لیے تو رکھ دیا ہے میں نے غورا گریس پر گرم ہونے کے لیے اور بھی ڈال دیا ہے اور ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے چاوال بوئل ہونے کے لیے زردے والے باز ابھی بیاری سب سے پہلے چھوڑ دیتی ہوں ساتھ ساتھ ڈاللہ بڑھانے دو 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 دانے پہتے دونوں میچنگ میچنگیں دیکھاتے ہیں اور ہم دونوں اپنا لوگ نہیں دکھا پائے ڈالیف کی چین میں آئے بس ہی کچھ نہ بوچ اپنے کاؤن میں بولنس گئے تو نہیں دکھا پائیں لیکن ابھی دکھائیں گے تو رہتے ہیں میں اگر موکا ملا تو رجاجی کوٹوں کا دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں ہاں با جی ہاں 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 ہوا میخواہ ہاں 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 ہن ہمارا ہ вер 위한 ہمارے مصالل ہے وہ بھون رہا ہے افطار بناتے بناتے تھوڑا سا ایسا لگا جیسے کی بی پی ڈاؤن ہے تو آگئی اپنا بی پی چیک کرنے کے لیے یہ دیکھئے گائز اپنے زیاد بابو کے لیے کلپی لینے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ملتی ہے یا نہیں یہ دیکھو گائز دونوں ماں ویٹے کلپی والے کا ویٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ملتی ہے یا نہیں ان کو آگئے یہ دیکھا دونوں ماں ویٹے سکسیز ہو چکے ہیں کلپی والے ہاں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اتنا بھی سبب نہیں ہو رہا وہیں سے کلادو ہی لہ رہی ہیں اور اس کو کول رنگ اور آئس کریم بہت زیاد کو پسند ہے بار سوک سے پیتا ہے سلام علایکوم کہ کیوں زیاد سلام زیاد زیاد یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ تائر لپیش کی یہ تائر لپیش میں آئی ہے جب مجھے آئیں گے جب مجھے آئیں گے تو گائز افتار ہمارا بن چکا ہے اور ابھی روزہ خویر میں بہت زیادہ پڑھ لیتی ہوں اور یہاں پر ہمارے زیاد بابو ہمیشہ کی طرح مجھے کمپری دیتے ہوئے ابھی میں پارا پڑھ رہی ہوں افتار میں افتار پڑھوں گی اور اس کی بات افتار لگا ہوں گی ابھی افتار میں افتار میں افتار تھا تو میں افتار تک پارا پڑھ لیتی ہوں تو گائز یہاں پر ہمارا کلرفل جردہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے پر مہوہ اور ڈرائی فروٹ ڈال دیئے اور یہ ہماری بریانی بھی بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو بس ابھی افتار مجھے بھیجنا ہے وہ لگاتی ہوں تو گائز آج سارا کچھ ٹائم پر ہے ٹائم سے پہلے ہے اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا پارا بھی پڑھ لیا اتنا وقت مجھے مل گیا ورنہ میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی فری کروا دیا گائز آج میں نے بہت سیمپل سی افتاری رکھی ہے زیادہ کچھ نہیں بنایا ہے بس زردہ اور بریانی اور پینے میں بنایا ہے میں نے دودھ کا شروت تو پہلے یہ بھیجواتی ہوں جلدی سے بہت لیٹ ہو رہا ہے تو گائز یہ رہا وہ شروت جو میں نے ریڈی کیا ہے افتار کے لیے اور مامی کو بھیج دیا ہے افتاری دینے کے لیے تو فٹا فٹ دسترخان لگاتے ہیں یہاں پر آ چکی ہے ہماری ساری گروسری جسے ہمیں لگانا ہے تو یہ رہا سارا سامان اس میں ہے اور کچھ یہ اوپن ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر دادی پوتوں کو بٹھا دیا ہے اوپر اور یہاں پر ہماری لگ چکی ہے افتاری تو سارا کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور لگا دیا ہے بچوں نے ازمانے مل کر دسترخان پر تو چلیں گائز قبولیت کا وقت ہے فٹا فٹ سے مل کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ان نعمتوں سے نہیں نوازا ہے تو اللہ تعالی سے تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ان مظلوم لوگوں کے رزق میں اتنی ساری برکتیں دیں کہ یہ سارا کچھ انہیں بھی عطا کر دیں تو بس یہی دعا کرتی ہوں اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی انہیں روزگار عطا کریں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی انہیں نیک اولاد سے نوازیں تو یہاں پر بس ابھی ہم لوگ سب مل کر دعا کر رہے ہیں آمین سمہ آمین تو بس ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا افطار ہونے والا ہے تو گائز آپ لوگوں سے لی لیتی ہوں تو گائز یہ تھا میرا آج کا ولوگ کیسا لگا آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو وہی میرے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد روٹ کر رہوں گے اسی طرح سے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر اور بتائیے گا کیا اچھا لگا